اسلام علیکم میں ہوں مریم ناواز اور آج چار سپتمبر دو ہزار چوبیس ہے ہم بات کریں گے کہ پارلیمنٹ یعنی موجودہ حکومت کون فی تبدیلیاں کرنے جارے ہیں عدلیہ کے اندر اور یہ بنیادی تبدیلیاں کس طرح سے پوری عدلیہ پر اثر انداز ہوں گی اور ان بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت اس وقت اس ٹائمنگ پر کیوں پڑی کیا یہ مصبت تبدیلیاں ہیں یا منفی تبدیلیاں ہیں ان سے متعلق بات کریں گے کہ کچھ ایسے انقلابی جو کہ ماضی میں بہت بڑھ بڑھ کے باقاعدہ پیغامات جاری کیا کرتے تھے آزاد ججز کے ساتھ آزاد ججز پر دباؤ ڈالنے کے خلاف جو حکومتی ایجنسیوں کی کارروائیاں تھی ان پر آواز بلند کیا کرتے تھے لیکن حال ہی میں ان کو کچھ ایسی لالش دی گئی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بولنا ہی بن کر دیا اور کئی کئی دن گزر جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موہم کو کچھ ججز کے خلاف آنے والے ثبوتوں کو وہ صحیح ہیں یا غلط ان کا درست فورم ہی تعیون کر سکتا ہے لیکن کچھ افراد کی خاموشی کیوں ہیں اس سے متعلق اس لالگ میں بات کریں گے پہلے بات ہی کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے اجلاس چل رہا ہے اس وقت بھی تو اس اجلاس کے اندر کونسی تبدیلیاں ہیں جو ادلیہ کے اندر پروپوس کی گئی ہیں کتنا امکان ہے ان کا کہ وہ جلد ہی قانون کی شکل اختیار کر کے لاغو ہو جائیں گی اور اس کے لاغو ہو جانے کے بعد کیا ہماری ادلیہ کے اندر کوئی بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی یہ دیکھنا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ کہ قومی اسیملی کا جو بھی حالی اجلاس جو چل رہا ہے اس اجلاس کے اندر بہت سی ترامیم پیش کی گئی اور حیران کن طور پر وہ ترامیم پیش کی جاتی ہے جمعیت علمہ اسلام پاکستان کے رکنے قومی اسیملی نورالم خان کی جانب سے جو کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن تھے پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن بنے آرٹیکل 3 سے ٹھیک کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تو نہیں رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے دسمبر 2023 میں جے یو آئی کو جوائن کر لیا اور جے یو آئی کو جوائن کرنے کے بعد نورالم خان نے اس مرتبہ بھی جب وہ ممبر پارلیمنٹ بنے ہیں آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد تو انہوں نے کچھ ترامیم مطارف کروائی ہیں اور یہ ترامیم ہیں کیا کیا سب سے پہلے یہ کہ ججز کی تعداد جو کہ سپریم کورٹ میں ہے اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے ایک طرف دانیال چودری کا بل ہے جو کہ 23 ججز لانے کی بات ہے اور دوسری جانب 21 ججز سے مطالق عبدالقادر مندخیل کا بل سینٹ میں پیش ہو چکا ہے اور وہ کمیٹی میں بھی زیرے گوھر آ چکا ہے تو اس بل اور اس بل کے اندر صرف ججز کی تعداد میں فرق ہے باقی بل سیم ہیں دانیال چودری نے گزشتہ روز اپنا بل پیش کیا تو وہاں پر ان کے بل کی مخالفت کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور وہاں بینیسٹر گوھر نے یہ کہا کہ ہمیں بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اور بینیسٹر گوھر یہ کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا کی جوڈیسٹری ہے اگر اس میں آپ ورکنگ ڈیز دیکھیں تو وہ پورے سال میں کتنے ہیں اور ہماری جوڈیسٹری کے کتنے ہیں ہماری جوڈیسٹری تو آدھا سال چھٹی پر بھی رہتی ہے تو ان چھٹیوں کو کم کر کے کیوں وہ نہیں کاروائی یا جو ہماری عدلیہ کی کارکردگی ہے اس کو بہتر کیا جاتا آخر کیوں ججز ہی بڑھانے کی اور وہ بھی اس وقت ضرورت ہے جب مطلوبہ نتائج گرمنٹ کو چاہیے ہیں لیکن دوسری جانب جو حکومتی رکن ہیں جو کہ یہ بل لے کر آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عدلیہ پر مقدمات کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور ان مقدمات کے بوجھ کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ججز کی داداد سپریم کورٹ میں بڑھائی جائے جبکہ جو ہمارے ملک کی ماتحت عدلیہ ہے اس کے اندر اس وقت ایک ہزار آسامیہ ججز کی خالی پڑی ہیں وہاں پر ضرورت ہے ججز بڑھانے کی اگر وہاں سے مقدمات جلد نمٹ جائیں گے وہی پر مقدمات کے فیصلے ہو جایا کریں گے بہتر طریقے سے موسر طریقے سے تو پھر نہ ہی مقدمات ہائی کورٹ پر زیادہ بوجھ ڈالیں گے اور نہ ہی پھر وہ آلٹیمیٹلی سپریم کورٹ پر بوجھ ڈالیں گے اور پھر سپریم کورٹ کے اوپر جو ایک بہت بڑی قدون یا ایک بہت بڑی پابندی لگانے کی ضرورت یہ حکومت سمجھتی ہے وہ سیاسی نویت کی کیسز کی ہے لیکن جس ایک عمر کو یوزیلی اگنور کیا جاتا ہے باتچیت میں وہ یہ بھی ہے جو ہمارے میمبرانے پارلیمنٹ بہت بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے ججز شاید مشہوری کے لیے ان مقدمات کا انتخاب کرتے ہیں تو نمبر ون یہ کہ ججز خود کسی بینچ کا حصہ بننے کا فیصلہ نہیں کرتے نمبر ٹو یہ کہ اگر کوئی جج سیاسی نویت کا مقدمہ دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی پیورلی سیاسی نویت کا مقدمہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر حال ہی میں مخصوص سشستوں کا معاملہ آیا تو اس میں آئین کے دو آرٹیکلز انوالت تھے آرٹیکل ففٹی ون آرٹیکل ون اور سکس اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ کی متعدد شکیں اس کے اندر انوالت تھی اس میں الیکشن ایکٹ کی شک پینسٹ اور شک ایک سو چار انوالت تھی تو ان جو سیکشنز ہیں یا آئین کے آرٹیکلز ہیں جب وہ سامنے آئیں گے اور ان کا لنک کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ہوگا تو آپ کیسے یہ تعین کریں گے کہ یہ سیاسی نویت کے مقدمات ہیں اور یہ مقدمات جو ہیں وہ پیورلی عوامی نویت کے کیونکہ عوامی نویت اور سیاسی نویت ایک ہی نویت ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو قانون ساز ہیں ان کو اس بحث سے اب باہر نکلنا چاہیے ایک دوسرے کو انظامات دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں جوڈیشری کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن اب وہ دور بھی گزر گیا ہے جہاں جج ایک شہ سرخی کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے اب کے دور میں تو سپیم کورٹ نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے وہ تو خود کافی مشہور ہو گئے ہیں تو ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت اب نہیں رہی ہاں آپ کو آور اور جوڈیشل ریفارمز لانے کی ضرورت ہیں اس میں انہی ججز کو پارلیمنٹ کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے آگے لے کر چلنا چاہیے لیکن خیر اس کے علاوہ یہ ساری بحث میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ججز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ آرٹیکل ایک سو چوراسی کے اندر بھی ایک سو چوراسی تین کے اندر ایک طرح سے جو اس خود نوٹس لینے کا اختیار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس کے اندر بھی نورالم خانے کا جو ترمیم ہے وہ تجویز کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوامی نویت کے مقدمات ہیں ان کو سپریم کورٹ کے نو ججز ہی بیٹھ کر سنے اور اس کا جو ریشنل وہ پیش کرتے ہیں وجہ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں نورالم خان کے کیونکہ جو اس خود نوٹس کا اختیار ہے وہ ماضی میں غلط استعمال ہوتا رہا اس لیے زیادہ ججز کو بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور جب اس خود نوٹس سے مطالق اپیل آئے نظر سانی آئے تو وہ بھی تیس دن کے اندر دائر ہوگی اور اس کو جلد سنا جائے اور اس کے لیے نو ججز سے بڑا بینچ بنا جائے اب یہاں پر ایک جو بہت بڑی وجہ ہے اس ترمیم کی وہ صرف اتنی اوپن ان شرٹ نہیں ہے کہ کیونکہ اس خود نوٹس کا غلط استعمال ہوتا رہا تو اس لیے اتنے ججز ہونے چاہیے بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ قانون بنیادی طور پر تبدیل کر لیا جاتا ہے آرٹیکل 184 کے اندر سے لے آئی ہے اگر اس سادہ قانون سازی کے جو فارمولا ہے اس کو ایڈاپٹ کر کے یہ بدلاؤ لیا جاتا ہے یہ تبدیلی لائی جاتی ہے تو اس تبدیلی کا اثر موجودہ کیسز پر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی پارلیمنٹ کو تیہ کرنا ہوگا ابھی کمیٹی میں یہ معاملات جائیں گے تو ایکسپنسیولی بھی ڈسکس ہوں گے لیکن اگر یہ حکومت یہ ضرورت سمجھتی ہے کہ یہ تبدیلی لائی جائے تو اس وقت مخصوص نشستوں کی نظر سانی میں ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ججز فیصلہ دے چکے یا تیرہ ججز نے اگر پہلے فیصلہ سنایا تو اب پندرہ یا سترہ یا ججز کی تعداد بڑی ہے تو اکیس یا تیس ججز بیٹھ کر اس مقدمے کو سنیں اور پھر نئے سرے سے وہ ساری بحث ہو تو خیر یہ عدلیہ پر ایک اور طریقے سے بوجھ ہی ڈالنے والی بات ہے لیکن یہ ترمیم زیر غور ہے اور اس کے اثرات بھی دورست ہو سکتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے اگر آٹھ ججز نہیں دے رہے تو آپ آٹھ ججز سے بڑھا کر نظر سانی میں تیرہ یا پندرہ ججز سے لے لیں گے لیکن اگن یہاں پر بہت سا آئی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے نظر سانی ہے کیا اس میں تو اگر کسی آرڈر کے اندر کوئی ٹیکنیکل گلچ رہ گیا کوئی ججز سے کوئی پوائنٹ نوٹ نہیں وہ کر سکے تو ہی آرڈر میں بدلاؤ ہوتا ہے ادروائز نظر سانی میں بھی کوئی پورے کا پورا حکم نہیں معتل ہو جاتا لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات لا محدود ہیں ان کے پاس ایک سو ستاسی کا مکمل انصاف کا بھی حق ہے تو اس قسم کے بدلاؤ لانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ان اختیارات کو استعمال کر کے جو متلوبہ فیصل ہے ان کو حاصل کر لیا جائے دوسرے جانب ایک اور جو ترمیم ہے وہ ہے دوہری شہریت سے متعلق آپ کو معلوم میں کے بھی حال ہی میں جب چھے ججز نے خط لکھا جسر بابر ستار جو کہ آج بھی ایک لاپتہ اسلام آد کے ایک شہری محمد فیضان جو کہ بچہ ہی میں کہوں گی وہ چھوٹا سا ہے ای لیول کا سٹوڈنٹ ہے اس کی بازیابی کے کیس میں کافی سخت آرڈر کر چکے ہیں تو پہلے بھی انہوں نے آڈیو لیکس کیس میں اسی قسم کی آرڈرز کیے اور ان کے خلاف دوہری شہریت کو بنیاد بنا کے پوری موہم چلائی گئی تو تب ایک بحث یہ بھی سامنے آئی کہ ججز کی اوپر دوہری شہریت رکھنے کی کوئی خاص قدغن نہیں ہے اور ان کے پاس تو دوہری شہریت بھی نہیں ہے بلکہ دوہری شہریت کے بجائے ان کے پاس وہ گرین کارڈ ہے پھر ان دنوں میں یہ پوری بحث پڑی کہ گرین کارڈ بھی یہی ہوتا ہے لیکن وہ ایک ٹریول پاسپورٹ ڈاکومنٹ ہے خیر یہ تمام طرح بحث ایک طرف اب ایک جو نئی ترمیم لائی جاری ہے وہ یہ شہریت رکھنے والا جج بھی نہیں بن سکتا اس میں کوئی بہت ممانیت یا بری بات نہیں ہے لیکن پھر وہ دوہری شہریت وڑی بات یہ ہوگی کہ کیا جن ججز کی یہ دوہری شہریت ہے یا جن ججز کے پاس پہلے سے موجود تھی انہوں نے چھوڑ دی ہو بلے جج بننے کے بعد کیا اس ترمیم کو بنیاد بنا کے ان کو تو نہیں بلیک میل کیا جائے گا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی یہ ایک اور کوشش تو نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ جو یہ ترمیم ہے ساری کی ساری جس میں آپ ایک سو چوراسی تین کے اختیار کے اندر ترمیم کر رہے ہیں آپ ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں آپ دوری شہریت والا جج نہ بنے کی شرط لا رہے ہیں پھر آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو مخصوص سشستوں میں حصہ دینے کی بات کر رہے ہیں یہ تمام تر جو بدلاؤ ہے یہ ایک ایسے وقت پر لائے جا رہا ہے جب پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے پاس دو تہائی ایک سریعت نہیں ہے یہ پرائیوٹ میمبر بلز ہیں اور ان کی حکومت ہمیں نظر آتی ہے تائد کرتی ہوئی تو اس قسم کے رجحانات اس قسم کے اگزیمپل سیٹ کر کے حکومت ایک غلط ٹائمنگ پر اچھی طرح میم بھی اگر لاری ہے تو ان پر سوالیاں نشان ہی اٹھا اور ایک اور بہت بڑی بات وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس موجودہ حکومت کو جو عدلیہ کے اندر جو ان کے اپنے وزیر قانون ہیں وہ متعدد موقع پر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جڑ سے عدلیہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو بہتر ہے کہ وہی کریں خیر ایک اور معاملے کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ جسٹس جانگیری کی جالی دگری کا معاملہ اٹھا اور ان کی دگری منسوخ کر دی کراچی انیورسٹی نے اور جسٹس جانگیری اس ہفتے چھٹی پر ہیں اور اگلے ہفتے یعنی پیر سے نو سپٹیمبر سے وہ عدالت جوائن کریں گے اب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جسٹس جانگیری اس وقت جب ان کی لبی کی یعنی قانون کی بنیادی ڈگری ہی منسوخ ہو چکی ہے تو ایسے وقت پر کیا وہ عدالت میں آکے کیسز کی سماعت کریں گے اور اگر وہ کریں گے تو کیا ان کے سامنے پیش ہونے والے وکلا ان کی اپنی پیرنٹ بار اسلامباد ہائی کورٹ بار کے جو وکلا ہیں وہ کس مو سے ان کے سامنے پیش ہوں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسٹس جانگیری کے جو ڈگری ہے اس سے متعلق ہم یہ فتوہ دے دیں کہ نہیں نہیں وہ تو بالکل درست ہے ان کے خلاف جانبوچ کے یہ ضرور ہے کہ ان کے خلاف جانبوچ کے اس وقت ایک مہم چلائی جاری ہے لیکن ان کی ڈگری کی تصدیق یا اس سے کی جو بھی تردید کرنی ہے وہ ایک تو نمبر ون جسٹس جانگیری کا اپنا موقف سامنے آنا ہے اور نمبر ٹو اس کے لیے جو متعلقہ فورم ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کوئی دوسری جگہ کوئی دوسرا فورم کوئی دوسرا پلیٹ فارم اس کی تحقیقات نہیں کر سکتا اور پھر ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جسٹس جانگیری کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلی یہ بھی اطلاع تاہی کہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ ٹریبینن والے معاملے سے ہٹ جاؤ آپ تریٹریان وائٹ والے کیس پر ہماری مرضی سے چل پڑو تو ہم آپ کے یہ تمام تر جو ریکارڈز ہیں یہ درست کر دیں گے ان سب آفرز کو ٹھکرانے کے بعد ان کے خلاف وہ کراچی انورسٹی کے سنڈیکیٹ والی کاروائی ہوتی ہے اور ان کی ڈگری منسوخ ہو جاتی ہے لیکن یہ تمام تر معاملہ ہوتا ہے ریاستی فستائیت کا سامنا ججز کرتے رہے ہیں ہم نے ہر دور میں دیکھا صرف چہرے بدلے طریقہ واردات بدلہ لیکن جو طریقہ ہے یا کسی بھی شخص کو کٹہرے میں لانے کا ہے وہ یہی رہا ہے یہ سب چیزیں اگر ہم ایک طرف بھی چھوڑنے تو کہاں ہیں وہ سارے آزاد بکلا کہاں ہیں وہ ساری سیول سوسائٹی کہاں ہیں وہ سارے آواز اٹھانے والے بہت بڑے انقلابی جو کہ خود کو بہت بڑے لبرلز بھی کہتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا ججز کے ساتھ وہ کھڑے رہے ججز کی ایک طرح سے جب چیوڑشت قادی فریدیسا کا ریفرنس آیا تھا تو جو بھی اس کے حقائق تھے اس ٹائمنگ کو بنیاد بنا کر سب نے متواتر آواز اٹھائی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاموشی ہے اس قسم کی خاموشی ہے کہ کوئی حمد نہیں کر رہا ملک کے اندر اتنا جو ہے وہ ہر چیز میں خوف دال دیا گیا ہے پلیٹ فارمز آپ نے بند کر دیئے ہیں آپ نے سب کو اتنا پریشرائز کر کے شاید سیم پیج پر کرنے کی یا ہر شخص کو اپنی پرسنل سیفٹی اتنی مقدم ہو گئی ہے کہ وہ آواز نہیں اٹھاتا اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے لیکن سب سے بڑا گلا جو جسر جانگیری کا بڑے گا وہ اپنی ان وکلا تنظیموں سے بنے گا جو ماضی میں اندھا دندھ کھڑی رہی ججز کے پیچھے پاکستان بار کاؤنسل وکلا کی سب سے بڑی نمائندہ بوڈی اس کے بعد سپریم کورٹ بار چرے ان کا کنٹرول ہم کہلے گرمنٹ کے پاس ہے پھر اسلامباد ہائی کورٹ بار پھر اسلامباد بار پھر کراچی بار ہم نے دیکھا صرف بلوچستان بار سے غالبا ایک کراچی انورسٹری کا جو پورا وہ عمل کیا گیا ان کے سنڈیکیٹ کی جانب سے اس پر ایک مضاہمت سامنے آئی اس کے علاوہ کسی بار اسوسییشن کسی بار نے کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی مطلب آپ کیٹیگورکلی ہی پہلے تو ہم لوگ یہ بات اکثر کرتے ہیں which is at times not even a good sign کہ ججز کھڑے ہو جاتے ہیں اندھی طرح سے اپنے ججز سوری جو وکلا ہے وہ ججز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ججز وکلا کے پیچھے وہ کہتے ہیں بار اور جو بینچ ہے ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے آپس میں ایک دوسرے کے بغیر وہ چلنے ہی سکتے لیکن ججز جانگیری کے کیس میں ایک الگ قسم کی خاموشی ہے ان کے اپنے ججز کیا کریں گے انہیں سپٹیمبر کو بینچ میں بیٹھ کے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس سے پہلے وکلا تنظیموں کی جانب سے چار الفاظ لکھ دینے سے کیا ہونا تھا ان کا انقلاب کیا گیا اس کے پیچھے کہاں گیا اس کے پیچھے ایک لالچ ہمیں سمجھ آتی آپ کو پتے تیرہ سپٹیمبر کو سپریم کورٹ میں ایک اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جس میں تمام ہائی کورٹ میں آئی کورٹ کے دو ججز لگنے ہیں اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے چوبیس ججز ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چھے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے گیارہ ہیں بلوجستان ہائی کورٹ کے چار ہے اور اس طرح سے کل سنتالیس ویکنسیاں ہیں ہر ہائی کورٹ میں جج کی اور ظاہر ہے کہ ہر ہائی کورٹ کے جو بار اسیوسیشن ہے اس کے کسی وکیل کا انتخاب ہو سکتا ہے تو پھر کوئی کیوں حمد کرے گا ایک ایسے ٹائم پہ ریاست کے خلاف جانے کی یا پھر جوڈیشل کمیشن کے مجورٹی میمبرز کے خلاف جانے کی جب ان کو ایک ترقی کا موقع مل رہا ہے اور یہ جو پورے کا پورا رجحان ہے یہ انتہائی انفورجنیٹ قسم کا ہے اور اس سے جو ایک اگزیمپل یا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے وہ غلط ہے آپ کے ہاں جو کام کرنے والے ججز ہیں اگر وہ کر رہے ہیں کام تو کیا آپ ان کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے اور جب رکھیں گے تو چند وہ لوگ جو ماضی میں آواز اٹھایا کرتے تھے آج وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی آواز نہیں اٹھا رہے اور جس معاشرے کے اندر اس قسم کی جو تنقیدی آوازیں ہیں وہ بند ہو جائیں تو وہ معاشرہ بدبودار ہو جائے کرتا ہے یہ سوچنے کا وقت ہے موجودہ حکومت کے لیے ریاست کے لیے تمام طاقتور عہدوں کے اوپر بیٹھے لوگوں کے لیے لیکن خیر اس قسم کی سوچ کوئی رکھتا نہیں اور سب صرف آوازیں بند کرنا اور دبانا چاہتے ہیں بغیر سنیں بغیر سمجھیں کہ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ